تعالیٰ نے ہمیں جو تبلیغی کام عطا فرمایا اور اس میں جو ہمیں چھے نمبر ملے ہیں ہر نمبر بہت طاقتور نمبر ہے ہر نمبر مثلا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس میں اگر ہتھیاروں کا یقین ہمارے دل میں ہے تو جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہوں گے اس کو اللہ ہمارے پر مسلط کرے گا اگر مال پر ہمارا یقین ہے تو جس کے پاس مال زیادہ ہے اللہ اس کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا اور اگر ہم اپنے دل سے ہتھیاروں کا یقین بھی نکال دیں اور ہم مال کا یقین بھی نکال دیں تو اللہ تعالیٰ تمام ہتھیار والوں کے اوپر اور تمام مال والوں کے اوپر اس امت کو لے کر آئے گا یعنی یہ پہلا نمبر کوئی معمولی نہیں ہے کہ بھئی ایمان بنے بنے نہ بنے نہیں بنے تو فائدہ بہت اور نہ بنے تو نقصان بھی اس کا بہت اور نماز کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس دن مسلمان پچاس فیصد نمازی ہو گئے اس دن مسلمانوں کا زواز رکھ جائے گا غیروں کا عروج رکھ جائے گا اور جس دن مسلمان اکاون فیصد آجے سے زیادہ نمازی ہو گئے اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عروج شروع فرما دیں گے اور غیروں کا زواز شروع ہو جائے گا اس لیے نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نماز بہت طاقتور عمل ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور جس دن مسلمان آجے سے زیادہ نمازی ہو گئے مسلمانوں کی دنیا کا عروج شروع ہو جائے گا اور غیروں کا زواز شروع ہو جائے گا اللہ کا علم سارے انسانوں کے پاس جو انسانی علوم ہیں وہ اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے انسانی علوم اللہ کے علم کے سامنے جہالت ہیں یا علم نہیں ہیں جہالت دو چیزوں کا نام ہے ایک نا جاننا ایک غلط جاننا ایک آدم سے پوچھتے آپ شہر کو جانتے ہو اس نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا شہر کو یہ نا جاننے والا بھی شہر کا جاہل ایک سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو شہر کیسا ہوتا ہے اس نے کہاں کیسا ہوتا ہے ایک چیونٹی جا رہی تھی کہنے کہ یہ شہر جا رہا وہ چیونٹی کو شہر سمجھتا ہے یہ غلط جاننا یہ بھی جہالت ہے تو اب ساری دنیا کے انسان جتنے انسانی علوم والے ہیں وہ سب غلط جانتے ہیں کیا غلط جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں سے نہیں ہو رہا ایک اللہ سے ہو رہا ہے یہ سارے انسان غلط جانتے ہیں اس لئے ان کا علم اللہ کے نزدیک جہالت ہے اور اللہ کا علم کل ہے اللہ کے علم کے سامنے انسانی علوم کو حیثیت نہیں رکھتے اسی وجہ سے رسول پاک رئی صلات و السلام نے صحابہ میں سے کسی صحابہ کو ان دنیا کے ملکوں میں نہیں بھیجا کہ دنیاوی علوم وہاں کے سیکھ کراؤ سب کو قرآن حدیث میں لگایا اور قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے صحابہ نے ظاہر کروایا اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی طاقت ہے اتنے بڑی طاقت کے رسول پاک رئی صلات و السلام ارام فرما رہے تھے ایک سفر میں درخت کی نیچے پہاری پاس اس کی چوٹی پہ ایک کافر وہ نیچے اترا تلوار حضور کی اتار کر ترخ سے نیام سے نکال کر اب وہ حضور کو سوتے ہوئے قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ حضور کا مزاق ہو رہا ہوں اور پھر بعد میں قتل کروں گا خود ہی حضور کو اٹھا دیا اب رسول پاک رئی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں میری تلوار ننگی ہے یہاں کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ کا دیان سو فیصد ہر وقت موجود رہتا تھا آپ کا دیان دل میں اللہ کا دیان کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کے جسم کے ہر حصے کی نقل و حرکت اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ وہ ہوگا اس لئے اس نے اگر آئے مزاق پوچھا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ اللہ کے دیان کے ساتھ جب زبان سے اللہ نکلا اللہ نے فرم اس کے دل میں حضور کا روپ ڈال دیا اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگ گئے تلوار نیچے گر گئی حضور نے اٹھایا فرمائے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو معافی مانگنے لگا کہ آپ معاف کر دیں میرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ کا ذکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس کے حقیقا تو ساری دنیا کے ہتھیار بھی لے کر آ جائیں ہتھیار والوں کو اللہ ایسے فیل فرمائے گا جیسے اس دلوار والے کو حضور کے سامنے اللہ نے فیل فرمایا تھا چوتھا نمبر ہمارا اکرام مسلم مسلمان پہلے مسلمان کو لوٹتا ہے پھر غیر بھی مسلمانوں کے لوٹنے میں لگ جاتے ہیں مسلمان پہلے مسلمان کو مارتا ہے پھر غیر بھی مسلمانوں کو مارنے لگ جاتے ہیں اگر مسلمان کسی مسلمان پر کوئی زیادتی نہ کریں اور کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اور اکرام مسلم قائم ہو جائے ازلتن علی المومنین عزتن علی الكافرین ایمان والوں کے آگے جو زلیل ہو جائیں گے انہیں اللہ تعالی غیروں کی اوپر عزت عطا فرمائیں گے تو اکرام مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ہم اکرام کر لیں تو ٹھیک نہ کریں تو ٹھیک نہیں نہ کریں تو نقصان عظیم ہے اس امت کا اور کریں تو ان کا فائدہ بھی بے شمار پھر اسی طرح سے تصحیح نیت اخلاص اگر اس کام میں کوئی سو روپے والا آیا ہم نے اس کے سو سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اس کو ہم نے تبلیغ میں چلایا اور آگے دین کی محنت میں بڑھایا اللہ ہزار والے کو بھیجیں گے اس کو اگر ہم تبلیغ میں چلاتے رہے اس کے ہزار سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اللہ لاکھ والے کو بھیجیں گے لاکھ والے کے لاکھ سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم اس کو تبلیغ میں فائدہ پہنچائیں اللہ کرون والے یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سب سے بڑا مالتار ہمارے پاس آیا گھڑا ہوگا جب تک ہم اخلاص کے ساتھ اس کام میں چلتے رہے اور جہاں ہم نے آنے والوں کی دنیا سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اوپر والوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ روک دیں گے اس نے چھتا پانچوہ نمبر بھی بہت اہم بڑا ضروری اگر یہ ہوگا تو ہمارے ہمارے کام میں بے انتہاق اوت ہوگی اور بہت ترقلی ہوگی اور چھتا نمبر دعوت و تبلیغ اب اس میں غیروں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم جا کر ان کو دعوت دیں کیونکہ اللہ نے اس امت کو نبیوں کی طرح سے مبوس فرمایا ہے اور اس کا اللہ نے ذمہ لگایا ہے کہ سارے انسانوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو اب امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اس وجہ سے امت آج غیروں کا حق ادا کرنے والی نہ رہی اور جو حق ادا نہیں کرتا وہ ظالم اور دوسرا مظلوم اب جب ظالم مسلمان دعوت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر جتنے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں ان کا حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا اس لئے کوئی بات ہوگی تو اللہ کی مدد غیروں کے ساتھ ہوگی اپنوں کے ساتھ نہیں ہوگی اور جس طرح مسلمان جا کر ان تمام انسانوں کو دعوت دیں گے اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ظالم ہونے سے نکل جائیں گے اور اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں کو غیروں کے مقابلے میں میسر آئے گی نکل Turbo مقابلہ big مقابلہ مقابل جد چش